بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حج اسلام کا پانچمہ رکن اسلام کا پانچمہ رکن حج ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام وہ پیغام محبت ہے جو پچھڑے ہووں کو ملاتا بے گانوں کو یا گانا اور آشناوں کو صدیق بنا دیتا ہے احکام اسلام کا منشاہ بھی یہی ہے کہ افراد مختلفہ کو ملت و واحدہ بنا کر کلمہ واحد پر جمع کر دیا جائے اہل محلہ میں محبت و اتحاد پیدا کرنے قائم رکھنے کے لئے پنجگان نمازوں کے وقت اہل محلے پر محلے کی مسجد میں جمع ہونا واجب کیا گیا ہے اہل شہر میں محبت و تعلقات بڑھانے کے لئے ہفتے میں ایک بار ان کا مسجد جامعے میں اکٹھا ہونا مل کر نماز جمعہ ادا کرنا ضروری ٹھہرایا گیا ہے اہل شہر دیہات قرب و جوار کے رہنے والوں میں تعرف و تعلق محبت و شناسائی قائم کرنے اور مستحکم رکھنے کے لئے سال میں دو بار ایدین کی نماز کو سنن ہدا میں سے قرار دیا گیا ہے ہر دو موقع پر دیہات والے شہر کی جانے باتیں ہیں اور شہر والے شہر سے باہر نکل کر ان سے ملاقی ہوتے اور مل چل کر عبادتِ الہی ادا کرتے ہیں عالم اسلامی میں رابطہ دین کے مضبوط کرنے مختلف قوموں مختلف نسلوں مختلف زبانوں مختلف رنگوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص کو دین واحد کی وحدت میں شامل ہونے کے لئے حج عمر میں ایک دفعہ ان سب اشخاص پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں فرض کیا گیا ہے حج میں سب کے لئے وہ سادہ بن سلا لباس جو نسل انسانی کے پدرِ آزم آدم علیہ السلام کا تھا تجویز کیا گیا ہے تاکہ ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قرآن ایک ہی قابے پر ایمان رکھنے والے ایک ہی صورت ایک ہی لباس میں ایک ہی سطح پر نظر آئیں اور چشمِ ظاہر بین کو بھی ان اتحادِ معنوی رکھنے والوں کے اندر کوئی اختلاف ظاہری محسوس نہ ہو سکے حج کے لئے وہ مقام قرار دیا گیا ہے جہاں سابی یہودی عیسائی اور مسلمانوں کے جد عاظم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سب سے پہلی عبادت کا بنائی تھی چونکہ اقوام بالا کا مجموعہ دنیا کی دیکھر اقوام سے زیادہ ہے اس لئے اس مقام کے اختیار کرنے کی تائید کسرت رائے اور قدامت زمانہ دونوں طرح سے ہوتی ہے حج کے فوائدِ عظیمہ حج سے مقصود شوقتِ اسلام کا اظہار بھی ہے اور مسلمانوں کو سفرِ پہروں پر سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے زمان میں داخل ہیں بادشاہ کا جو مقصود شاندار درباروں مثلِ کورونیشن کے انعقاد سے ہے وہ سب حج کے اندر مرکوز و ملہوز ہیں ایک مارشل کا جو مقصود عظیم فوجی ریویو سے ہے وہ سب حج کے اندر مرکوز و ملہوز ہیں کونفرنس کا جو مقصود سالانہ جلسوں کے انعقاد اور ڈیلیکیٹس کے اجتماد سے ہے وہ سب حج کے اندر مرکوز و ملہوز ہیں اہوانِ تجارت کا جو مقصود عالمگیر نمائشوں کے قیام سے آسارِ قدیمہ کے جویا سنادیدِ عالم کے متلاشی علمانِ طبقاتِ الارض واقفانِ علمُ الْعَلِسْنَا اور محققانِ تاریخِ اقوام و ماہرینِ جغرافیہِ عالم کو جن باتوں کی تلاش و طلب ہوتی ہے وہ سب امور حج سے پورے ہو جاتے ہیں اسلام نے حج نوہجری کو فرض ہوا اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنایا اور تین سو صحابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہ کیا تاکہ سب کو حج کرائیں ان کے بعد علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا کہ وہ سورہ براد کا اعلان کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرائیا اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے سورہ براد کی پہلی چالیس آیتوں کو ماہ ان احکام کے پڑھ کر سنایا کہ اس سال کے بعد کوئی شرک بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو پائے گا اور کوئی شخص پر رہنا ہو کر خانہ کعبہ کا تواف نہ کر سکے گا دس ہجری اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور جملائی اطراف میں اطلاع بھیج دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لے جانے والے ہیں اس اطلاع کے بعد انبو در انبو خلقت مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئی اس انبو میں ہر درجہ و ہر طبقے کے شخص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج زل حلیفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور یہیں سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا کا ترانہ بلند کیا اور مکہ معظمہ کو احرام کے ساتھ روانہ ہو گئے اس مقدس کاروان کے ساتھ راستے میں ہر ہر جگہ سے فوج تر فوج لوگ شامل ہوتے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ میں جب کسی ٹیلے یا گریف سے گزر ہوتا تھا تین تین بار تک پیر با آواز بلند فرماتے تھے جب مکہ کے قریب پہنچے تو زی طوی میں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہرے اور پھر بالائی مکہ سے ان سب قوموں اور انبوہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے اور روز روشن میں کعبت اللہ کا تواف کر کے اللہ تعالیٰ کے جلال کو آشکار فرمایا زیارت کعبت اللہ سے فارغ ہو کر صفا اور مروہ کے پہاڑوں پر تشریف لے گئے ان کی چوٹیوں پر چڑھ کے اور کعبے کی جانے پرخ کر کے گلمات توہید و تکپیر پڑھے اور لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر لا الہ الا اللہ وحتہ انجز وعدہ ونصر عبتہ وحضم الاحضاب وحتہ کے طرح نے گائے آٹھویں زلحج کو قیام کا حسی مکہ روانہ ہو کر منا ٹھہرے زہر، غصر، مغرب، عشاء، صبح کی نمازیں منا میں ادا فرمائیں نوین زلحج کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوے افتاب کے بعد وادی نمرا آ کر اترے اس وادی کے ایک جانب عرفات اور دوسری جانب مزدلفہ ہے دنڈلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر عرفات تشریف لائے تمام میتان سر تاثر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر ایک شخص تکبیر و تحلیل تمجید و تقدیس میں مصروف تھا اس وقت ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مجمع احکامِ الٰہی کی تعمیل کے لیے حماتن حاضر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر اور قسوہ پر سوار ہو کر خطبے کا آغاز فرمایا لوگوں میں خیال کرتا ہوں کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہوں گے لوگوں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اس مہینے کی حرمت کرتے ہو لوگوں تمہیں انقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے عامال کی بابت سوال فرمائے گا خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو لوگوں جاہلیت کی ہر ایک بات کو میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں پہلا خون جو میرے خاندان کا ہے یعنی ابن ربی بن الحارس کا خون جو بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور حضیر نے اسے مار ڈالا تھا میں چھوڑتا ہوں جاہلیت کے زمانے کا سود ملیا میٹ کر دیا گیا پہلا سود اپنے خاندان کا جو میں مٹاتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے وہ سب کا سب چھوڑ دیا گیا ہے لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کے نام کی ذمہ تاری سے تم نے ان کو بیوی بنایا اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے پستر پر کسی غیر کو کہ اس کا آنا تم کو نہ گوار ہے نہ آنے دیں لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو چنمو دار نہ ہو عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلاو اچھی طرح پہناو لوگوں میں تم نے وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر اسے مضبوط پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی اور پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز عدا کرو سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو اپنے مالوں کی زکاة نہایت دلی خوشی کے ساتھ دیا کرو خانہِ خدا کا حج بجالاؤ اور اپنے اولیاءِ امور و حکام کی اطاعت کرو جس کی جزا یہ ہے کہ تم پروردگار کے فرطوں سے بری میں داخل ہوگے لوگو قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا مجھے ذرا بتلا دو کہ تم کیا جواب دوگے سب نے کہا ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکام ہم کو پہنچا دئیے آپ نے رسالت و نبوت کا حق اداد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھوٹے کھرے کی بابت اچھی طرح بھتلا دیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انکشت شہادت کو اٹھایا آسمان کی طرف انگلی کو اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف چھکاتے تھے فرماتے تھے اے اللہ سن لے تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں اے اللہ شاہد رہ کہ یہ سب کیسا صاف اقرار کر رہے ہیں دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں اس کی تبلیغ کرتے رہیں ممکن ہے بعض سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس کلام کو یاد رکھنے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن پر تبلیغ کی جائے قارئین اس خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں غور سے پڑھیں ذرا تفکر و تدبر سے پڑھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کر اپنے الوطائی خطبے میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی تاقید فرمائی ہے اور کیوں کر قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ حتمی وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا کیوں کر مسلمانوں کے باہیمی حقوق جان و مال و حصت کو محفوظ فرمایا ہے کیوں کر بیویوں کے حقوق پر نہایت مستحقم الفاظ میں توجہ دلائی ہے کیوں کر اپنی ذات مبارک کے متعلق اپنے عمر پر کے کارناموں کے متعلق ہمارے باپ داتاوں سے گویا مہریں لگوالی ہیں کیوں کر ہر ایک مسلمان کو تبلیغ اور اشاعت اسلام کا ذمہ دار جواب تے قرار دیا ہے یہی ہیں وہ اصول و احکام جن پر عمل کرنا مسلمانوں کو دنیا اور دین میں سر بلند کر سکتا ہے اور جن کا ترک عمل انہیں خسرت دنیا والآخرتی کا مستاق بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ اس آیت کا نزول ہوا یعنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لئے اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر تین یوم النہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 شطر اپنے ہاتھ سے اور 37 شطر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زباہ کیے یہ قربانی منع پر کی گئی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قربان کا حجلی آتی ہے قربانی سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آئے اور دواف کا اضافہ کیا قربانی اور دواف میں سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی ہزاروں اونٹ نینڈے برے بھیڑیں قربان کی گئیں حج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود شاعر اللہ کی تعظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعید علیہ السلام کے سنن ہدا کا احیاء کفار کے مشرکانہ رسوم کا ابطال توحید خالص کا اعلان تعلیم اسلام کی اشاعت عامہ تھا چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس حج میں آخری تبلیغ فرمائی تھی اس لئے حج کا نام حچت البلاغ بھی ہے اور چونکہ اس حج میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کلمات توڈی فرمائے تھے اس لئے اس کا نام حچت البلاغ بھی ہے الغرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم و شان کامیابی کے ساتھ ایک لاکھ چوالیس ہزار برگزیدہ بندوں کے سامنے توحید کی تعلیم و عمل اور البلاغو والبتا کے بعد مسرور و محج مدینہ طیبہ کو روانہ ہوئے رحم پریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی نسبت کچھ شکایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سما مبارک تک پہنچائیں شکایات کا تعلق حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے چند افعال سے تھا جو حکومت یمن میں جناب مرتضی رضی اللہ عنہ سے تقسیم غنیمت وغیرہ کے متعلق صادر ہوئے تھے خطبہ غدیر در حقیقت شکایت کی بنیاد پریدہ رضی اللہ عنہ کا قصور فہم تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر پر ایک فسی خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں اہل پیت رضی اللہ عنہ کی شان و منزلت کا اظہار فرمایا اور علی مرتضی صلی اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنتو مولاہو فعلیو مولاہو یعنی جس کا میں مولا علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا مولا ہے اس خطبے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو اس شرف کی مبارک بات دی اور بریدہ رضی اللہ عنہ نے بکیہ العمر علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی محبت و مطابعت کو پورا کیا پالاخر یہ بزرگوار جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے گیارہ ہجری یہ وہ سال ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے رسالت ادا کرنے کے بعد اپنے بھیجنے والے کی جانب معاویدت فرمائی رہلت سے چھے ماہ پہلے اس سورہ کا نازل ہوا تھا یعنی جب اللہ کی مدہ دور فتح پہنچ گئی اور دونے لوگوں کو فوج تر فوج دینِ الہی میں داخل ہوتے دیکھ لیا تو اب اللہ کی تحمید و تسبیح کیجئے وہی ہے جو رجوع والا ہے سورہ النصر آیات ایک تات دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس سال میں کوج کی اطلاع دی گئی ہے آخری رمضان دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس یوم کا اعتقا فرمایا حالانکہ ہر سال دس یوم کا اعتقا فرمایا کرتے تھے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ بطول رضی اللہ عنہ کو اس کی وجہ یہی بتا دی تھی کہ مجھے اپنی موت قریب معلوم ہوتی ہے حجت الویدہ کے مشہور خطبے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرما دیا تھا کہ میں ان قریب دنیا چھوڑ دینے والا ہوں شروع ماہ سفر گیارہ ہجری میں سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری بھی شروع کر دی ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہد تشریف لے گئے اور شہدائے اہد کے گن شہیدان پر نماز پڑھی وہاں سے واپس ہو کر سرے ممبر فرمایا لوگو میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تمہاری شہادت دینے والا ہوں واللہ میں اپنے حوز کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں مجھے ممالک کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے مگر ڈر ہے کہ منافست یعنی مقابلہ بازی نہ کرنے لگو پھر گورستان بغی میں آتی رات کو قدم رنجہ فرمایا اور آسودگان بقی کے لئے دعا فرمائی ہر جگہ اِنَّا بِكُمْ صَلَاحِ قُون کا جملہ پڑھا گویا ان کو مجدہ تشریف آوری سنایا پھر ایک روز مسلمانوں کو جمع فرمایا اور ارشاد کیا مرحبا مسلمانوں اللہ تم کو اپنی رحمت میں رکھے تمہاری شکستہ دلی کو دور فرمائے تم کو رزق دے تمہاری مدد کرے تم کو رفعت دے تمہیں با آمن و آمان رکھے میں تم کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور اللہ ہی کو تمہارا خلیفہ بناتا ہوں اور تم کو اسی سے ڈراتا ہوں کیونکہ میں نظیر مبین ہوں دیکھنا اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں میں تکبر اور بردری کو اختیار نہ کرنا اللہ تعالی نے مجھے اور تمہیں فرمایا ہے یعنی یہ آخرت کا گھر ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں بردری اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور بہترین انجام تو پرہزگاروں کے لیے ہے سورہ القصص آیت نمبر تیراسی پھر یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے سورہ الزمر آیت نمبر ساٹھ آخر میں فرمایا سلام تم سب پر اور ان سب پر جو بذریئے اسلام نری پیت میں داخل ہوں گے آغازِ مرض انتیس سفر روز دو شمدہ سوموار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے راہ میں درد سر شروع ہو گیا پھر تب شدید لاحق ہوا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو رومان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر باندھ رکھا تھا میں نے اسے ہاتھ لگایا سینک آتا تھا بدن ایسا گرم تھا کہ میرے ہاتھ کو پرداش نہ ہوئی میں نے تاجب کیا فرمایا انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اس لیے ان کا عجر سب سے بڑھا ہوا ہوتا ہے بیماری میں گیارہ یوم تک مسجد میں آ کر خود نماز پڑھاتے رہے بیماری کے سب دن تیرا یا چودہ تھے آخری ہفتہ آخری ہفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تویبہ عائشہ سطیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پورا فرمایا تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اور اپنے ہاتھ چسم پر پھیر لیا کرتے تھے یعنی اے نسل انسانی کے پالنے والے خطر کو دور فرما دے اور صحت اتا کر شفا دینے والا تو ہی ہے اور اسی شفا کا نام شفا ہے جو تو انعیت کرتا ہے ایسی صحت دے کہ کوئی تکلیف باقی نہ چھوڑے ان دنوں میں میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے چاہا کہ جس میں اثر پر مپارک ہاتھوں کو پھیر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ٹا لیے اور فرمایا پانچ یوم قبل از رحلت چوہار شمدہ پتھ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغذب نے بیٹھ کر سات چاہات کونوں کی سات مشکوں کا پانی سر پر ڈلوایا اس تطبیر سے کچھ سکون ہوا طبیعہ تھل کی معلوم ہوئی تو نور افروز مسجد ہوئے فرمایا تم سے پہلے ایک قوم ہوئی ہے جو انبیاء اور صلحہ کی قبور کو سجدہ کا بناتے تھے تم میسا نہ کرنا فرمایا ان یہودیوں ان نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ لانت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ کا بنایا فرمایا میری قبر کو میرے بعد احسانہ بنا دیجیو کہ اس کی پرشتش ہوا کرے فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت غضب ہے جنہوں نے قبور انبیاء کو مساجد بنایا دیکھو میں تمہیں اس سے منع کرتا رہا ہوں دیکھو میں تبلیغ کر چکا الہی تو اس کا گواہ رہنا الہی تو اس پر گواہ رہنا نماز پڑھائی نماز کے بعد منبر پر اجلاس فرمایا منبر پر یہ حضور کی آخری نشست تھی پھر حمد و سنہ کے بعد فرمایا میں تم کو انصار کے حق میں وسیعت کرتا ہوں یہ لوگ میرے چسم کے پیرہن اور میرے رازتہ رہے ہیں انہوں نے اپنے واجبات کو پورا کر دیا ہے اور اب ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کی قدر کرنا اور لغزش کرنے والوں سے درگزر کرنا فرمایا ایک بندے کے سامنے دنیا و مافیہا کو پیش کیا گیا ہے مگر اس نے آخرت ہی کو اختیار کیا اس عمر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہی سمجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ہماری جانے ہمارے ذر و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار ہوں چار یوم قبل از رحلت پنچ شمدہ جمعی رات کا ذکر ہے کہ شتت مرز پڑ گئی اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا لاؤ تمہیں کچھ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شتت درد غالب ہے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہم کو کافی ہے اس پر آپس میں اختلاف ہوا کوئی کہتا تھا سامان کتابت لیاؤ کہ ایسا نوشتہ لکھا جائے کوئی کچھ اور کہتا تھا یہ شور و شغب پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اٹھ جاؤ اس کے بعد اسی روز پنچ شمدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وسیعتیں فرمائیں ایک یہود کو عرب سے پاہر کر دیا جائے دو وفود کی عزت و مہمانی ہمیشہ اسی طرح کی جائے جیسا کہ معمولی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور تین تیسری وسیعت سلمان الاحوال کی روایت میں بیان نہیں ہوئی مگر صحیح بخاری کی کتاب الوسایہ میں عبداللہ بن ابی عفی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے متعلق وسیعت فرمائی تھی پنچ شمدہ جمعیرات مغرب اس روز مغرب تک کی سب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی تھی نماز مغرب میں سورہ والمرسلات کی تلاوت فرمائی اس سورہ کی آخری آیت بھی قرآن پاک کی جلالت شان کو عشکار کرتی ہے یعنی قرآن پاک کے بعد اور کس کلام پر ایمان لاؤگے سورہ المرسلات آیت نمدر پچاس پنچ شمبہ جمعیرات عشاء نماز عشاء کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کا تین بار عظم فرمایا ہر دفعہ جب وضو کے لئے بیٹھے پے ہوشی تاری ہوتی رہی آخر فرمایا کہ ابو پکر نماز پڑھائے اس حکم سے ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیات پاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ نمازوں میں امامت فرمائی دو یا ایک یوم قبل از رحلت شمبہ یا یک شمبہ ہفتہ یا اتوار کا ذکر ہے کہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز زہر قائم ہو چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے کندوں پر سہارہ دیئے ہوئے شرفِ افضائی جماعت ہوئے ستیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو پھر ستیق رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھ کر نماز میں داخل ہو گئے اب ابو بکر ستیق رضی اللہ عنہ دعان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگ ستیق رضی اللہ عنہ کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے ایک یوم قبل از رحلت یک شمبہ کے دن سب غلاموں کو آزاد فرما دیا ان کی تعداد باز روایات میں چالیس پیان ہوئی ہے گھر میں نقد سات دینار موجود تھے وہ غربہ میں تقسیم کر دیئے اس دن کی شام کو آخری شب ستیق رضی اللہ عنہ نے چراغ کا تیل ایک پڑوسن سے آریہ تن منگوایا تھا صلاحات یعنی جنگی ہتھیار مسلمانوں کو باہ فرمائے ذرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس تیسا جوم رہن تھی آخری دن تو شمبے کے دن نماز صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا جو عائشہ ستیق رضی اللہ عنہ اور مسجد طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑا ہوا تھا اس وقت نماز ہو رہی تھی تھوڑی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک نظارے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا صحیح مسلمان انس ملاحظہ فرماتے رہے اس نظارے سے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہت تھی اس وقت وجہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا صحابہ رضی اللہ عنہم کا شوق اور استراب سے یہ حال ہو گیا تھا کہ رخ پر نور ہی کی طرف متوجہ ہو جائیں صدیق رضی اللہ عنہم سمجھے کہ نبی اللہ کا ارادہ نماز میں آنے کا ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو یہی اشارہ سب کی تسکین کا موجب ہوا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا یہ نماز ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہی نے مکمل فرمائی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا دن چڑھا تو پیاری بیٹی فاطمہ بطول رضی اللہ عنہ کو بلایا کہان میں کچھ بات کہی وہ رو پڑھیں پھر کچھ اور بات کہی تو وہ ہنس پڑھیں بطول پاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی کہ اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں اور دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اہل پیت میں سے تم ہی میرے پاس سب سے پہلے پہنچو گی یعنی انتقال ہوگا اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو سید النساء العالمین ہونے کی بشارت ارزانی فرمائی سیدت النساء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر کہا آہ میرے اپا جان کو کتنی تکلیف ہے فرمایا کہ تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی کرب نہ ہوگا پھر حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلائی دونوں کو چومہ اور ان کے احترام کی وسیعت فرمائی پھر ازواج متحرات کو بلائی اور ان کو نصیحتیں فرمائی پھر علی مرتضی رضی اللہ عنہم کو بلائی انہوں نے سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا ان کو بھی نصیحت فرمائی اس وقت تف مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پاک پر پڑھ رہا تھا اس موقع پر فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت یہی تھی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی ارشاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دہراتے رہے حالت نظار وان اب نظار کی حالت تاری ہوئی اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سہارہ دیئے ہوئے پسے پشت پیٹھی تھیں پانی کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر انوار پھیر لیتے تھے چہرہ مبارک کبھی سرخ ہوتا کبھی زرد پڑ جاتا تھا زبان مبارک سے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ انہ للموتی سکرات یعنی اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں موت کی تلخی ہوا ہی کرتی ہے اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے ان کے ہاتھ میں تازہ مسواق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق پر نظر ڈالی تو صدیق رضی اللہ عنہ نے مسواق کو اپنے دانتوں سے نرم بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کی پھر ہاتھ کو بلند فرمایا اور زبان قدسی سے فرمایا اللہم رفیق الاعلی اسی وقت ہاتھ لٹک گیا پتلی اوپر اٹھ گئی تیرہ ربیو الاول گیارہ ہجری یوم توشم با سوموار وقت چاش تھا کہ جس میں اتھر سے روح انور نے پرواز کیا اس وقت عمر مبارک تیرے سٹھ سال قمری پر چار دن تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کا مال ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں سورہ البقرآ آیت نمبر ایک سو چون اَفَئِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ یعنی اے نبی بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے سورہ الانبیاء آیت نمبر چونتیس سیدہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے اس حادثے پر کہا پیارے پاپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس میں نزول فرمایا اہ جبریل کو خبر انتقال کون پہنچا سکتا ہے پھر فرمایا اِلَا ہی روحِ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے اِلَا ہی مجھے دیتارِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسرور بنا دے اِلَا ہی مجھے اس مصیبت کے ثواب سے تو بے نصیب نہ رکھ اور بروزِ محشر شفاعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ فرما عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہ نے اس حال ناک سانے پر کہا دریغ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فقر کو غنا پر اور مسکینی کو تونگری پر اختیار فرمایا حیف افسوس وہ دین پرور جو عمتِ عیسی کے فکر میں کبھی پوری رات آرام سے نہ سویا جس نے ہمیشہ بڑی استقامت و استقلال سے نفس کے ساتھ محاربہ کیا جس نے منحیات کو ذرہ پھر بھی نکاہی ارتفات سے نہ دیکھا جس نے برو احسان کے دروازے اربابِ فقر و احتیاج پر کبھی بھی بند نہ کیے جس کے ضمیر منیر کے دامن پر دشمنوں کی عیضہ و اضرار کا ذرہ بھی غبار نہ بیٹھا حیف جس کے موتی جیسے دانت پتھر سے توڑے گئے حیف وہ جس کی پیشانی نورانی کو زخمی کیا گیا آج دنیا سے رخصت ہوا خبرِ وفات سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سراسیمہ و حیران دیوانہ و سرگرطان تھے کوئی جنگل کو نکل بھاگا کوئی ششدر ہو کر جہاں تھا وہیں رہ گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتخال فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گھر میں گئے جس میں اتھر دیکھا مو سے امو لگایا پیشانی کو چوما آنسو بہائے پھر زبان سے کہا میرے پدر و مادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار واللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں وارد نہ کرے گا یہی ایک موت تھی جو آپ پر لکھی ہوئی تھی پھر مسجد میں آئے وفات پر آیات کے اعلان کا خطبہ پڑھا حمد و صلات کے بعد کہا واضح ہو کہ جو کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ تو رہلت کر گئے ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اسے موت نہیں اللہ نے خود فرمایا ہے محمد تو ایک رسول ہے ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں کیا اگر وہ مر گیا یا شہید ہوا تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤگے ہاں جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بھی گاڑ سکے گا اور اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں کو اچھا بتلا دینے والا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوالیز غسل و تکفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہو یہ کہہ رہے تھے میرے مادر و پدر آپ پر قربان آپ کی موت سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی تھی یعنی نبوہ طور غیب کی خبروں اور وحی آسمانی کا انقطاع ہو گیا آپ کی موت خاص صدمہ عظیم ہے کہ اب سب مصیبتوں سے دل سرد ہو گیا اور ایسا عام حادثہ ہے کہ سب لوگ اس میں یقصان ہیں اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور آہوزاری سے منانا فرمایا ہوتا تو ہم آنچوں کو آپ پر بہا دیتے پھر بھی یہ درد لا علاج اور یہ زخم لا زوال ہی ہوتا اور ہماری یہ حالت بھی اس مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتی اس مصیبت کا تو علاج ہی نہیں اور یہ غم تو جانے والا ہی نہیں میرے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نصار پروردگار کے ہاں ہمارا ذکر فرمانا اور ہم کو اپنے دل سے بھول نہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفنایا گیا نماز جنازہ لاش مبارک اسی جگہ رکھی رہی جہاں انتقال ہوا تھا نماز جنازہ پہلے کم بے والوں نے پھر مہاجرین پھر انصار نے مردوں نے اور عورتوں نے پھر بچوں نے ادا کی اس نماز میں کوئی امام نہ تھا ہجرا مبارک تنگ تھا اس لیے دس دس شخص اندر جاتے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہو کر باہر آتے تب اور دس اندر جاتے یہ سلسلہ لگاتار شب و روز جاری رہا اس لیے تدفین مبارک شب چہار شمبہ بدھ کو یعنی رہلت سے قریباً 32 گھنٹے بعد عمل میں آئی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ترود بھیجتے ہیں نبی پر اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود اور سلام بھیجو اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اللہ برطر اور رحیم کے ملائکہ اور نیکوکاروں کی انبیاء و صدیقین اور صالحین نیز ہر تسبیح کرنے والی چیز کی طرف سے اے رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوں جو عبداللہ کے لخت جگر خاتم النبیین تمام انبیاء کے سردار متقیوں کے امام اور رسول رب العالمین ہیں جو تیری طرف سے شاہد اور درانے والے اور مانند چمکتے ہوئے سورج کے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید نجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید نجید ختم شد